اسلام علیکم دوستو افیزہ فوڈ سیکرٹس میں آپ کو خوش آمدید ہے آج میں آپ لوگ کے لئے موسم کے حساب سے گاجر کے حلوے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی مزہدار اور یونیک طریقے سے ہم بنائیں گے تو سب سے پہلے میں نے پریشر ککر لیا پریشر ککر میں تقریباً ایک کلو سے تھوڑا سا کم میں نے دودھ لیا ہے یہ فل فیٹ ملک ہے اور تقریباً یہ آدھا کلو سے تین پاؤ تک ہیں گاجریں تقریباً یہ اس میں سے ایک کلو میں سے تھوڑا سی کم ہیں گاجریں ان کو گاجروں کو میں نے چھیل کے دھو کے اچھے سے کاٹ کے جس طرح آپ کے سامنے کھٹی میں اتنی کاٹ کے میں نے پریشر ککر میں ڈالا اور اس کو پریشر دیا تقریباً دس منٹ کے لیے تو دس منٹ کے بعد جو ہے وہ پھر ہم نے چک کیا اس کو کہ کتنا یہ چک کیا کہ گاجریں کتنی گلی ہیں تو یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے پریشر آ رہے اور جو ہے فلیم ہم نے میڈیم رکھی ہے اس کی تو یہ زبردست طریقے سے پک رہا تھا اور بہت ہی مزے دار اور یونیک یہ رسپی بنی ہے آپ یقین کریں بہت ہی مزے کی بنی ہے تو میں نے دس منٹ کے بعد اس طرح اس کی کنڈیشن ہو گئی تھی تو میں نے گاجروں کو پریشر کر دھکان اتارا دھکان اتار کے پھر میں نے گاجروں کو چک کیا کہ وہ کتنی گل چکی ہیں اس میں یہ دیکھیں دودھ ہمارا آدھے سے بھی کم رہ گئے کیونکہ گاجریں پانی بھی چھوڑتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی اور وہ جو ہے دودھ تو دیکھیں آپ کے سامنے کس طرح سے یہ گاڑا بن رہے اور گاجریں بھی اچھے سے گل چکی ہیں زبردست قسم کی تو پھر میں نے اس کو پریشر نہیں دیا اور جو پریشر کر پہ جو وہ کھویا لگا ہوا تھا وہ میں نے چمچ سے اتار کے وہ بھی میں نے پیچ میں ڈال دیا کہ جو ہے وہ کھویا جو ہے وہ زیانہ ہو اور اس کو میں نے یہ جو اس کو اس طرح سے یہ اس کو کیا کہتے ہیں مجھے یاد نہیں آرہا ابھی تو اس طرح سے میں نے ان کو میش کر لیا گاجروں کو اچھے سے تو جو کیونکہ گاجریں گل چکی تھی اور ایجلی میش ہو گئی تھی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا دودھ جو ہے بالکل انڈ پک رہے تو اس کو اچھے سے میں نے پھر تھوڑی سی آنچ بھی میں نے تیز کر دی تھی اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی نیچے والا سلینڈر ختم ہو گیا تھا اس لئے میں اوپر والے کچن میں آ گئی تھی شکر ہے کہ اوپر والے کچن میں جو ہے وہ سلینڈر پڑھاتا تھوڑا بہت تو میرا کام چل گیا تھا تو اس طرح پکات پکاتے جو ہے وہ ہمارا دودھ گاڑا ہو گیا اور اوپر حیدر بھی آ گیا کہ امی کیا پکا رہی ہیں کیونکہ اس کو یہ حلوہ بہت پسند ہے اور میں کچھ بھی بناوں تو اس کو میرے بنی ہوئی ہر چیز پسند آتی ہے کہ امی نے بنائی ہے کہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ امی نے یہ بنائی اور میں کھاؤں گا تو ساتھ میں اس کو دل کر رہا تھا کہ میں ساتھ میں اس میں چمچ ہی لاؤں تو وہ برابر چمچ بھی لارہا تھا اور کہنا تھا کہ اوہ واہ مزکہ بنا ہوئے خوشبو آ رہی تھی تو پھر میں نے جو ہے وہ جیسے دودھ خوشکوا میں نے اس میں کیونکہ میرے پاس گھی نہیں تھا تو میرے پاس مکھن پڑا تھا میں نے مکھن ڈالا ہے تقریبا دو تین جو ہے وہ کر کے تقریبا آدھا پہو سے تھوڑا سا کام میں نے اس میں مکھن ڈالا ہے اور اس میں چینی ڈالی ہے یہ ہاف کپ کے برابر اس میں چینی ڈالی ہے اور ساتھ میں مکھن کو میں نے بھونا تھا بھون کے پھر میں نے چینی ڈالی تھی تاکہ وہ مکھن کا جو کچھا پانے وہ جو تھوڑی زیگ ہوتی وہ نہ رہے پھر میں نے چینی ڈالی پھر تھوڑا سے ڈرائی فروٹ ڈالے ڈرائی فروٹ زیادہ نہیں ڈالے کیونکہ میرے بچوں کو پسند نہیں ہے تو اس لئے میں نے کم ڈالے پھر میں نے اس میں آدھا پہو کے برابر کھویا ڈالا کھویا ڈال کے اس کو اچھے سے بھونا اچھے سے بھونتے بھونتے یہ دیکھیں آپ کیس طرح سے یہ جو ہے اس نے سارے ہلوے نے وہاں پریشر کر سے سائیڈیں چھوڑنا شروع کر دیں اٹس مین کہ یہ ڈن ہو چکا ہے الموس تو اس کو میں نے مزید تھوڑی دیر اور پکایا تھا کہ جو اور مزید اچھے سے بن جائے تو ہمارا یہ دیکھیں کتنا زبرداز سا چھٹ پڑ سا یہ سارے پروسٹ مجھے جس آدھا گھنٹہ لگا ہے آدھے گھنٹے میں ہمارا یہ گجریلا کتنا زبرداز سا یہ ایک کلو سے زیادہ وزن میں بنائے تو بہت ہی مزدار یہ یونیک اور زبرداز سا گاجر کا حلوہ گجریلا تیار ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور اپنے دوستوں رشت داروں میں ضرور شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہلے پہنچے تو آپ کو آپ میری آج کی یہ ریسپی کیسے لگی مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے تو ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ